مغل شہزادی نادرہ بیگم کے مقبرہ کی سیر مغل شہزادی نادرہ بیگم کی کہانی ڈاکٹر ارفان کی زبانی اسلام علیکم ناظرین ٹریول اگبائی ارفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ارفان راج پوت اور آج کے اس ویلاغ میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں مقبرہ نادرہ بیگم کے تو چلیے ہمارے ساتھ دربار حضرت میاں میر پر حاضری کے بعد میں جب باہر نکلا تو میں نے ایک پارک دیکھی اور وہاں پر مغل طرز تعمیر کے فوارے دیکھے تو میں اس کی طرف آ نکلا پارک میں تھوڑا سا اور آگے آیا تو مغل طرز تعمیر کی یہ ایک بہت ہی خوبصورت امارت نظر آئی وہاں پر اس کی رینویشن میں مصروف مزدور سے اس بیلڈنگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ مقبرہ نادرہ بیگم ہے تو پھر میں نے اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نادرہ بیگم چودہ مارچ سن سولہ سو انیس کو راجستان میں پیدا ہوئی وہ سلطان پرویز مرزا کی بیٹی تھی جو کہ شہنشاہ جہانگیر کا دوسرا بیٹا تھا صاحب جمال بیگم سے اور اس کی ماں جہان بانو بیگم شہنشاہ اکبر کے دوسرے بیٹے شہزادہ مراد کی بیٹی تھی وہ بیوی تھی ولی اہد شہزادہ دارا شکو کی جو کہ شاہ جہان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور لادلا بھی تھا مبتاز بیگم میں سے اس کی شادی اس کے ستیلے کزن شہزادہ دارا شکو سے گیارہ فروری سن سولہ سو تیتیس کو آگرہ میں ہوئی سولہ سو انسٹھ میں دارا شکو کی جنگ ہوئی اپنے بھائی اور انگزیب عالمگیر کے ساتھ مغل تخت کے لیے دیورائی کی جنگ میں ہار کے بعد دارا شکو اور اس کی بیوی نے درہ بولان بلوچستان کے ذریعے ایران فرار ہونے کی کوشش کی لیکن درہ بولان میں چھ جون سن سولہ سو انسٹھ کو نادرہ بیگم کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی اور اس کی خواہش کے مطابق دارا شکو نے اس کی لاش کو اپنے فوجیوں کے ہاتھ لاہور تدفین کے لیے بھیج دیا اور اسے حضرت میا میر کے مزار کے پاس دفن کر دیا گیا مقبرہ نادرہ بیگم کی تعمیر کا آغاز ہوا سولہ سو ترانوے میں جو کہ پانچ سال کے عرصہ میں سولہ سو اٹھانوے میں مکمل ہوا اس وقت مقبرہ پانی کے ایک ہوس کے درمیان میں تعمیر کیا گیا تھا مقبرہ تک جانے کے لیے پولوں کی طرح کے دو راستے بنائے گئے مقبرہ تک جانے والے راستے میں بتیس محرابیں بنائیں گئیں مقبرہ دو منزلہ ہے دوسری قدیم امارتوں کی طرح راجہ رنجید سنگھ کے دور میں سکھوں نے اس مقبرہ سے بھی قیمتی پتھر چورا لیے یہ بارہ درید طرز تعمیر میں ایک بہت خوبصورت مقبرہ ہے اس مقبرہ کی حالت بہت خراب تھی لیکن اب حکومت نے اس کی ارینویشن کا کام شروع کیا ہوئے ہیں اس مقبرہ کا کل رقبہ تقریباً چوبیس کنال یا تین اکڑ پر محیط ہے مقبرہ کا طالب اب تبدیل ہو چکا ہے ایک پارک اور کھیلوں کے گراؤنڈ میں اور اس پارک کا اب نام ہے بارہ دری پارک یا اسے ناظرہ بانو بیگم پارک بھی کہا جاتا ہے ناظرین یہ ہے راستہ مقبرہ کی اوپر والی چھت پہ جانے کے لیے موسیقی ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی